جنگ اہود میں کتنے مسلمان شہید ہوئے غزوہ اہود میں شہید ہونے والے صحابہ کے نام غزوہ اہود میں کفار کی تعداد کتنی تھی غزوہ اہود کب ہوا غزوہ اہود کا دوسرا نام کیا ہے غزوہ اہود کہاں پر ہوا غزوہ اہود کی قیادت آقا کریم نے خود کی غزوہ اہود کے اسباب اور واقعات رسول کریم نے ارشاد فرمایا اہود ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اہود کو غزوہ بدر کے اگلے ہی سال شوال المکرم تین ہجری میں یہ غزوہ واقع پذیر ہوا اور اسے غزوہ اہود کے نام سے موصوم کیا گیا غزوہ کے معنی وہ جنگ جس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو اور اہود ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے دو میل باز جگر تین میل لکھا ہے کہ فاصلہ پر ہے اس مقدس پہاڑ کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے چنانچہ قرآن میں سورہ علمران میں جہاں غزوہ اہود کا ذکر آیا ہے وہاں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے تم جب جبل اہود پر آو تو اس کے درخت کے پھل ضرور کھاؤ درچہ درخت خاردار ہی ہو مہدسین فرماتے ہیں کہ اہود پہاڑ کے درختوں سے کچھ کھا لینا مسطحب ہے یہ پہاڑ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے سورج کی کرنے جب اس کے پتھر اور ذرات پر پڑتی ہیں تو وہ سرخی مائل دکھائی دیتے ہیں مارکہ بدر میں کفار مکہ کو شکست کی عظیمت کا سامان کرنا پڑا تھا جس میں انہیں زبردست مالی واو جانے نقصان ہوا تھا انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی وہ ہر قیمت پر مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح لڑائی کے انتظامات مکمل کر لیے جائیں انہوں نے خاص طور پر تجارتی طبقے سے مالی عیانت کی درخواست کی تھی کہ کسی بھی طرح سامان حرب خرید لیا جائے تین ہجری شوال کے مہینے میں مدینہ کے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان یہ مارکہ حق و باطل ظہور پذیر ہوا یہ مارکہ اپنی تفصیلات واو جسیات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس غزوہ کی مکمل تفصیل کتب حدیث و سیرت اور تفاصیر قرآن میں مکمل طور پر مذکور ہیں تاہم اس ویڈیو میں ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جس کی بنا پر یہ عظیم مارکہ رونما ہوا اسباب غزوہ بدر میں کفار مکہ کے سطر افراد جہنم واصل ہوئے تھے ان میں ان کا سردار اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تھا اس لیے انتقام ایک فطری عمل تھا اور ویسے بھی عرب اس وقت مقتولین کا بدلہ لیا کرتے تھے اس لیے اس انتظام کو انہوں نے اپنے پر فرض انجانا بدر کے ان سطر مقتولین کے لیے ابو سوفین نے منت مانی تھی کہ جب تک ان مقتولین کا بدلہ نہ لے لوں گا حسل نہ کروں گا بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی کپڑے بدلوں گا اس جنگ کا بنیادی سبب بھی کفر واو اسلام کی باہمی رنجش تھا قریش مکہ قریش اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست واؤ نابود کرنے کے ازائم رکھتے تھے اس لیے وہ مدینہ کے مسلمانوں سے نبرداز من ہوئے سطر افراد کے مارے جانے کی وجہ سے مکہ کے ہر گھر اور ہر خاندان میں صفماتم بچی ہوئی تھی اور انتقامی آگھر سینے میں بھڑک رہی تھی چنانچہ یہی انتقامی چنگاری غزو آہود کا سبب بھی بنی محمد بن اسحاق سے منقول ہے اللہ تعالیٰ نے غزو آہود کی شان میں قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں ساٹھ آیتیں آزل فرمائی ہیں اور ابن ابی حاتم نے بطریق مسور بن مخرمہ روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمن بن آف سے ارس کیا آپ غزو آہود کا اپنا قصہ بیان فرمائیں انہوں نے فرمایا تم سورہ آل عمران کی آیات ایک سو اکیس تا ایک سو ترپن تک پڑھ لو تم کو سارا واقعہ معلوم ہو جائے گا اور جبکہ تم صبح سوئرے اپنے گھر سے نکلے تھے اہود کے میدان میں لڑائی کے لیے مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے اور اللہ سب کچھ سنے والا اور جاننے والا ہے پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ حمد ہاردین ہاراں کے اللہ مددگار تھا اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دیکھو حمد نہ ہارو اور نہ ہی غمدین ہو تم ہی سب سے بڑھتر اور عالی ہو بشرتی ہے کہ تم سچے مومن ہو اگر تم نے اہود میں زخم اٹھایا ہے تو دوسروں کو بھی بدر میں ویسے ہی زخم لگے ہیں دراصل یہ خارجید کے وقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے رہتے ہیں علاوہ برین یہ اس لیے تھا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کون سچا ایمان رکھنے والا ہے کون نہیں اور اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ کو شاہدحال بنا دے اور یہ ظاہر ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا حضور کو جب ابو سفیان کی تیاری کا علم ہوا تو صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا ان رسیدہ اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں گے ہمارے اس طرز عمل سے دشمن کو یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو اور اگر اس نے پھر بھی حملہ کیا تو شکست فاش کھا کر راہ فرار اختیار کرے گا یہی رائے عبداللہ بن ابی کی بھی تھی جو غزوہ بدر کے بعد اسلام لائیا تھا اور اب منافقوں کا سردار تھا دوسری رائے دینے والوں میں وہ صحابہ بھی شامل تھے جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور کچھ ایسے نوجوان بھی شامل تھے جو جنگی ازائم سے سرشار تھے اب ان کی اکثریتی رائے ہو گئی تھی جو یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جائے حضور نے جب اکثریت کا یہ رہجان پایا تو سادہ فرما کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تجربہ کار اور رکابر صحابہ نے اس آقر کو ان کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے نبی اکرم کے رہجان کے خلاف اپنی آزادانہ رائے سے علف مدہ پے کو پریشان کیا چنانچہ جب آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں نے علف مدہ پے سے اظہار ندامت کیا اور رز کیا کہ آپ مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار سجا کر تیار ہو جائے تو پھر مر کا حق و باطل کے بغیر ہی ان کو اتار دے خدا کا نام لے کر میدان میں نکلو حضور اپنے ساتھ ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے عبداللہ بن نبی جو دل سے اسلام نہ لیا تھا راستہ ہی سے اپنے تین سو افراد لے کر نکل گیا کہ حضور نے میری رائے پر نوجوانوں کی رائے کو سفقت دی ہے اس لیے ہم اپنی جانوں کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں منافقین کے اس عمل سے مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک دھچکہ تو ضرور لگا مگر ان کے پائے صبات میں لگزش نہ آئی اور ان کے شوقاف جہاد کو دو آتشہ کر کے منافقین کے مقاصد کو ثبوتاج کر دی دوسری جانب ابو صفیان کے قیادت میں تین ہزار کا لشکر ہتھیار سے لیس کمزور اور ناتمہ مسلمانوں کے مقابلے پر نکلا اس لشکر جرار کے ساتھ بیس مرسی آگانے والی عورتیں بھی دف بجا کر اپنے بدر کے مقتولین کی موت پر اشارگہ کر کے فوج کے حوصلہ کو بلند کر رہی تھی مسلمان نوجوان اور بچوں کا جذبہ قابل دید اور تحسین تھا جب مدینہ سے باہر نکل کر حضور نے فوج کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا لشکر اسلام میں سات سو افراد میں صغیر اسن بھی تھے آپ نے ان لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافہ نے جو خدیج کے بیٹے تھے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی دراز قدی کا ثبت پیش کر کے جنگ میں شامل رہنے کا جواز فراہم کیا اور جب سمرہ بن جندب کو صغیر سن شمار کیا تو وہ رونے لگے اور رز کیایا رسول اللہ اگر رافہ شریک جنگ ہو رہا ہے تو مجھے کیوں جنگ سے خارج کیا جا رہا ہے جبکہ میں کشتی میں رافہ کو پچار سکتا ہوں اس طرح ان دونوں کی کشتی کروائی گئی اور سمرہ نے رافہ کو پچار کر جنگ میں شریک ہونے کا عزاز حاصل کر لی اسی جنگ میں مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلماغ اور بنو حارس میں کچھ بکتلی سی پیدا ہو گئی تھی مگر مسلمانوں کے اس جوش اور ولولے کو دیکھ کر ان کی حمت اور عزائم بلند ہو گئے ساتھ شوال کو مسلمانوں کا لشکر شوق جہاد اور ولولہ انگیز قیادت میں وہد پاہنچا اور دونوں صفریں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہو گئیں آپ نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں پہاڑ کی گھاٹی پر متعین کی آلف ورحکم دیا کہ فتح واؤ شکست ہر حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پشک سے کوئی حملہ نہ کر سکے اور اپنی دلوار حضرت عبدالجانہ کو مرحمت فرمائی قریش کی تین ہزار تعداد میں دو سو سوار تھے ان کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل تھے سواروں کے دستہ پر عبداللہ بن ربیعہ کو متعین کیا گیا تھا جونب سے حملہ کا آغاز ہوا مسلمانوں نے بڑی جولت کے ساتھ دشمنوں پر الگار کی حضرت حمزہ زواد واؤرے کے چچا اور دودھ شریف بھائی تھے انہوں نے ابو جانہ اور شہبہ کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھس کر انہیں پسپاہونے پر مجبور کر دیا اس دوران یہ تینوں افراد شہید ہو چکے تھے انسار نے بھی خوب جم کر مقابلہ کیا اور چند نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا کفار بھاگنے لگے تو مسلمانوں کا تیرانداز دستہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑا تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا مگر وہ فتح کے جذبہ سے سرشار آگے بڑھ کر مال غنیمت سمیٹے رہے خالد بن ولید نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو پشت کی جانب سے ڈھائی میل کا چکر کاٹتے ہوئے اپنے دستے کلائے اور مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر دی جس سے مسلمانوں میں پرج مردگی تھیل گئی اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی اس موقع پر مسلمانوں پر اس شدت سے تیر انداز یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں ابتری تھیل گئی حضرت مصب بن عمر نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اس دوران دشمن نے سنگ باری شروع کر دی روایت میں آتا ہے کہ عمرو بن قمی کا اپنے کا ہوا ایک پتھر حضور کے چہرہ انور پر لگا جس سے آپ کے دائیں طرف نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا اس دوران ہنزولہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا لیکن شداد بن عصود نے پلٹ کر وار کیا جس سے آپ موقع پر شہید ہو گئے دشمن کے اس حملہ کے وقت حضرت ابو بکر کمر حلی طلحہ زبیر جیسے فدہ کارڈھال کی شکل میں آپ کی حفاظت کر رہے تھے لیکن پتھر آؤ اتنا شدید تھا کہ حسار ٹوٹ گیا اور آپ ایک گرہ میں گرتے ہوئے بچے حضرت علی اور حضرت طلحہ نے بروقت سنبھالا گرنے کی وجہ سے خوط سر میں گھس گیا اور زرہ کی کڑیوں سے چہرہ مبارک اور بازو پر بھی ہلکے زخم آئے مالک بن سنان اور ابو عبیدہ نے زخموں کو صاف کیا دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں پر مسلسل تیراندازی ہو رہی تھی حضرت طلحہ حضور کی جانے بانے والا تیر اپنی ڈھال پر روکتے رہے کہ ناگہ آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر پڑی اسے اٹھانے کا موقع بھی نہ ملا آپ وہ تیر اپنے بازو پر روکتے رہے جس سے آپ کا یہ ہاتھ شل ہو گیا پھر یہ ہاتھ سوک کر ہمیشہ کیلئے ناکارہ ہو گیا تھا آپ اس ہاتھ پر بڑا فخر کرتے تھے کہ غصوہ حد میں اس ہاتھ سے حضور کی حفاظت کی تھی حضرت ابو طلحہ انساری نے دیکھنے کے لیے ڈھال کے پیچھے سے ذرا گردن اٹھا کر دیکھنا چاہا تو ابو طلحہ انساری نے ان الفاظ سے روکا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ گردن اٹھا کر نہ دیکھے کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے میرا گلہ آپ کے گلے سے پہلے ہے اہد کے میدان میں ستر اکابر صحابہ نے شہادت پائی جن میں حضرت حمزہ آپ کے عزیز چچا تھے اور عبداللہ بن جہہ شیاسر اور عبود جانہ جیسے اکابرین شامل تھے غرض مدینہ کے ہر گھر میں صفماتم بچی ہوئی تھی اس موقع پر بھی عبداللہ بن نبی سردار منافقین نے گھر گھر جا کر حضور اور اس مرکہ سے متعلق زہرافشانی کی وہ کہہ رہا تھا کہ اس اور خزج کا کیسا بھاری نقصان ہوا ہے ہماری طرح لوٹاتے تو یہ مالی اور جان نقصان نہ ہوتا شہدائیان رسول اور جذبہ شہادت سے سرشار شما رسالت کے پروانوں نے ایسا موق توڑ جواب منافقین کو دیا کہ وہ ایسی شکستہ حالت میں مشرقین مکہ کے تاپب میں نکل کھڑے ہوئے حضور نے اپنے زخمی صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں ہمارا دشمن میدان سے بھاگ کھڑا ہوا ہے ہم ان کے تاپب میں جائیں گے اور دیکھو اس محیم میں صرف اسی شخص کو شرکت کا حق ہوگا جو اوہ کے میدان میں ہمارے ساتھ تھا تمام مجرورین نے ایک آواز ہو کر کہا ہم حاضر ہیں لوگوں نے اپنے زخموں پر پٹیانک باندھے اپنے ہتھیار درست کے اپنے شہدہ کے غم کا پتھر دل پر رکھا اور رسول علیف کے پیچھے حالی مدینہ سے آٹھ میل تک اسی حالت میں مشرقین مکہ کا پیچھا کرتے رہے کہ پٹیوں کی وجہ سے اکثر کی شناخ بھی مشکل ہو رہی تھی تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی قیادت میں کسی غزوہ میں نقصان بھلے ہی لیکن شکست نہیں کھائی یہ غزوہ اہود مشرقین مکہ سے دوسری اور آخری مرکہ آرائی نہ تھی بلکہ یہ ایک اور بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس میں اور دیگر قبائل نے بھی حصہ لیا